ممتاز محرمی صاحب تو پانچ سال حکومت جو ہے آپ پوزیشن نے چیوں میں بلا تو بولن تو کوئی نہیں روک تھا نا آپ پوزیشن آتا ہے زیادہ تقریر کر دینے زیادہ عوام واستے بول دینے پھر ممتاز مطیانہ صاحب آپ تا بوٹا تو خاتا جان چھٹ گیا پر توفہ دے گیا ہے دو بار یہ سلکے چن میں نے رہا ہے ایک باری زلہ ناظر لے آئے اگر نیگت ٹھیک ہوں دی تیس علاقے میں سونے دی چڑیا بنا دے دیا ایتھے تو انہیں کی کام کرنے ہو دی نصیبت سی جو سہلکے چھ ماتے جیڑوں دے جیڑوں آئے دے قبول فتا نہیں ہونا یونین کوٹ مجھ گئے ہیں دے جیڑی عوام اگ یہ ہونا تو دردی رات نو کا الگٹ سن دی سی تجھے الکین دی الامدلاللہ انہوں دہری کے لب دیکھ یا رسول اللہ دے دی نچل سے کراندے پہلے ساکھتے ہیں پہلے ہوتا سی کہ کوئی بندے دوست بزرگ نوجوان ٹیلی ویزن تھے پہندے سندھوں موپتہ لگتا سی ساٹھا نمیندہ سمجھ بولتا پہ یار ہونتا ہار بندی دیجئے پہ ٹیلی ویزن موبائل اگر ساٹھے اکھوک دی خاتر ساٹھے بچے اندھے اکھوک دی خاتر سمجھ ساٹھے جانگ لڑ دے تا پہلے گروپانچ ایک منٹ دو پہلا انہوں نے تکرینا آجا بنا سانو انہوں نے انہوں تک ایک کوئی ناراضی تا سی روٹی کپڑا مکان سڑک سولنگ بجلی ایو لارے لہاں دے رہے نا پھر جڑا ملک بڑے سی پاکستان کا مطلب کیا دستور ریاست کیا ہوگا چھتر سال گزر گئے نہیں کیا اللہ پاک نے پیپلز پارٹی نوں حکومت دیتے ازمایا نہیں نون لیگ کتنے لمبے اقتدار چلائیے پچھلے تین سال اور کچھ ماہ پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی نوں یہ حکومت ملی سی جا نہیں ملی دعوے کرنے اورنے حقیقت عمل کرنا ہو رہے جیڑے حقیقت میں چھتے ریاست مدینہ دے دعوے دار ہوندے نہیں وہ عورتنوں وہ دیاں نوں وہ بینہ نوں عزت بخش دے نہیں آتنوں دسا ریاست مدینہ کیوں دیئے ایک جنگ چھتے صحابہ کرام کفار نوں قیدی کرتے لیے آرے سی جو دھوڑے دے میرے نبی لاجپار نبی آخر جماع حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو قیدی بیٹی کے سرد دوپٹا ہوتے ہیں جو دھوڑے دے میرے نبی لاجپار نے اپنی کالی کا ملی چاہتے ہیں مبارک اڑا دے اس بیٹی سے سرد دیتی جو تو پوچھا گیا کہ سرکار اتا کافر ہے جو دھوڑے دے میرے لاجپار نبی نے کی فرمایا کہ دی دی اندھی بیٹی بیٹی اندھی بامی کافر دی کیوں نہ ہوئے اندھی آدھی بی بیزا چاہے پیشی دے پردے پردے کیا قوم دی بیٹی آنے چاہنا کتون داری آستے مدین ہیں اس بذبخت نے اس فکر پر انسان نے اخلاقیات کو دور کرتا جیڑے نوجوان بزرگان دا دوستان دا اعترام کرتے ہیں انہیں ایک بیٹی سے بارک حسد بغض اور گارم گلوش تاکتے ہیں سیاست بھی دنیا سے چیزیں نہیں سکتے سیاست ہمیشہ کل بھی عبادت تھی سیاستات بھی عبادت تھی فرق صرف اتن ہے کہ اس اسمبلی چوکی دار گلو خدا را چور نہ گلو چور گلوں کے تفریوں نتیجے نے جتنے زمیدار بھائی بیٹھے تھے کیا دسوں ہر چمائی یا سال بعد موگیاں کو چٹیاں نہیں لائے دیں صحیح کر دیں موگے دسوں نا اگر وہ لہے دے چٹیاں کہ کس ہے موگے دیں ایم پی ایم میں نے کیوں یا اسمبلی چھ بول دے کیا ہوتے وزیر نے بیٹھا انہوں کو مر منسٹر صاحب اٹھ میرا کسان اتہ غریب سپاہ دے سیر ماند ماتے رضی حلال تماڑ ہے تو ان دا ہر چمائی باڈ کیاڑا بدماشی ہیالا جگہ ٹیکس لہا چکی گئی بولینے کہ دیں ہے کیا تھانے جو ظلم جاتی ہیں اوریاں بند ہوتی یا نہیں پھر پوچھتے کیا ہونے اسمبلیچ قرار دار کیا ہونے یہاں دے کہ آئی جی صاحب صبح اسمبلیچ لیا اور اپنے ڈی پی او باوری اگر سار دیتے میرے علاقے چونیاں ٹکیٹیاں کیا ہوندیاں پہ گیا نہیں میرے علاقے جھٹھے پچے کیوں ہوندے پہنے کدھے بولنے میں اگر ایتھے تقریر کرنواستے آتے بڑے لمحے لمحے باشن جاڑ دے لے دے پھر جتنے دو بعد اسمبلیچ کڑا ساتھ سونگتا ہے دسوں نا وجہ صرف ایک ہوندی یہ موزز بیٹھے تھی بودھرک بیٹھے تھی بندہ سچا ہوئے تو بامی لاکھ مجمع ہوئے وہ بولتا ہے جڑے لینا بندہ کانا کپا ہوئے تو پھر بول نہیں سکتا یہ بولتے ہیں اس واسطے رہی کہ جیڑا سپیکر اجلاس چلاندہ پیاں ہوندے ہیں انتے سامنے سارا کچھا چٹھا پیاں ہوندے ہیں کہ اس نمائندے نے ساڑھے کوڑو فانڈ لے انہیں تو لائے گھٹنے دکھا دے گھڑے جیڑے نمائندے اسمبلی ایوکس کسی بول دے بھی اکھ دے جی وہ کیوں نہیں ڈر دے کیوں نہیں جھک دے بول دے کیوں نہیں بول دے او اس واسطے نے دوجہ زلیں آلے کہ انہ نے فانڈ عوام رو دیتا ہوں دے عوام دی امانت عوام تاک لائیوں کی ہلکے جی وہ تاں اس سے بول دے لیں ساڑھے آلے گھوگو جڑے نے بول دے تانی ہوں آخر کے جناب چھوڑ گھٹ کرو پہلا اگلا تا لائے جیڑا لائے جیڑا لائے جی اے زمینہ سن اے جگہ سی کے بزرگ بیٹھے دیں یہ تھی دائیں اور کماد ہوں دے سن میاں صاحب دستو نا سیم آنے تو پہلا یہ تھی دائیں دے کماد نہیں ہوں دے سن پھر جی دو اے پانی کٹتے پاک پتن نو دیتا اسمبلی دے فلور دے کیا اقرار دا دوبارہ واپس پیش دی کر سکے سن زمینہ دار مبائی بیٹھے دی دیا جیڑا پانی کی کوئی پانی بات دوہے کس دو اسیں دو سنوں مصائد رہوا دے دی اگلی باری لیلنے کے ساری مروفاستے دی دیں دے تی فیر اے کیوری مενگ defenses س beiden جا ر گھتی ایجار زمینہ زمینی پانی بھی کڑھوائے جتھ دیا کہ کماد کے دائیں ہندے سے آئیتا ہوتے پٹھے بھی نہیں ہندے پہ آئیتا ہوتے کباہ بھی نہیں ہندی بھی آئیتا کندہ بھی ہوتے نہیں ہندے بھی بڑی مشکل نہ ٹیوہل آنا پانی لال آگے گزارہ کر رہے ہیں بجا کیے بجا صرف ایک کیے یہ بڑے رے یہ جاگیردار یہ سرمایہ دار نہ اپنے اپنے نمہندگی کار سکتے ہیں وہ نہیں ہوتے دوکھتا کی پتا ہوتے دوڑے میرے رنگے پتہ ہے نا جیڑا کھلیاں نا کوئی چاند اکڑا نا مالا کے جدو پانی سکتے ہیں نا خون سپن لاغ جاندے ہیں وہ نہیں پتہ کونہ دے کاؤنج کتنے کروڑا کتنے عربہ پہنے ہیں یار گریب کا دوکھتا ہے کادے رنگہ گریب ہی سمجھ سکتے ہیں